کسی بستی میں ایک عورت بڑی سارح اور پاکباز عبادت گزار ہر وقت اللہ کے یاد میں مشغول رہتی تھی اللہ پاک نے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ دین کی دولت سے بھی خوب نوازتا اللہ کی قدرت کے اس کا شور وفات پا گیا اس کا ایک ہی لڑکا تھا اس نیک دل و عورت نے اس لڑکے کی بڑی اچھی طرح پرورش کی نازو نعمتوں سے پالا تعلیم بھی اچھی دلائی لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس کے حسن سلوک کے چرچے ہونے لگے شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے بیوہ اٹھے اس کو دعائی دیتے یتین بچے اس کے قدموں میں آنکھیں بچاتے یہ سب اس وجہ سے کہ وہ ہر ایک سے حسن مراتب سے پیش آتا اور غریبوں سے ہمدردی کرتا خیرات صدقات دیتا غرد اس کی بستی میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو اس سے خوش نہ تھا اس کی بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آباد آتی تھی مساجد میں درس قرآن اور اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی تھی غرد اس بستی کا ہر گھر جنت کا نبونہ تھا ہر فرد دوسرے کا غمخوار ایسا اور شرافت کا پھتلت تھا یہ لڑکت دیہات سے باہر شہر میں آنے جانے لگا کچھ اور یعنی اور بہایائی کا مظاہرہ کرنے والی عورتوں پر اس کی نظریں پڑھنے لگی اہیستہ اہیستہ اس کی دوستی نیکوں سے ہٹ کر بدوں سے جڑنی لگی پھر وہ راستے سے بٹک گیا بد کردار دوستوں کے مشورے سے اس نے والدہ کے قید دیہات کی پرسکون زندگی کو خیرہ بات کہہ کر شہر کی فضاء میں اپنا ڈیرہ ڈال دیا اس کے ڈیرے میں اب ہر قسم کے عوباش دوست اس کے گرد جمع ہونے لگے ان بد کردار دوستوں نے اسے راہ حق سے اٹا دیا ماں مسلح پر بیٹی ہر وقت اس کے لئے دعائی کرتی جب ہی کبھی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں چلا جاتا آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ مہینوں میں ایک چکل لگاتا اسی حسنہ میں اس کے بد کردار دوستوں کے ذریعے اس کی شناسائی ایک بد کردار عورت سے ہو گئی اور وہ اس کا اس قدر عصیر اور فریبتہ ہوا کہ اپنے باپ کی جائیدات فروخ کر کے اس پر لٹاتا رہا آخر وہ وقت آیا کہ وہ عورت جس نے اپنے نیک دل شہر کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا اب دوسروں کے گھر مزدوری کرنے لگی بیٹے جب کبھی گاؤں آتا تو ماں مزدوری کی پیسوں سے بیٹے کو گی لے کر دیتی کوئی چیل بنا دیتی دعاوں کے ساتھ رخصت کرتی کافی عرصہ گزر گیا لڑکا ماں کو ملنے نہ آیا ماں بیٹے کی جدائی میں اپنے ہوش حواف کو بیٹی جب بھی کوئی غیر اس کے دروازے کو کٹ کٹ آتا وہ دوڑ کر دروازے پر جاتی بے ساختہ کہتی میرے بیٹے تم آ گئے بیٹے تم نے اتنے دیر کیوں لگائی جب معلوم ہوتا کہ گلی کے کسی بچے نے دروازہ کٹ کٹ آیا تھا تو دل پر ہاتھ رکھ کر پھر مسلے پر آکے بیٹھتی اور رونے شروع کر دیتی روتے روتے اس نے ایک دل کی بینائی بھی جواب دے گئی اور پھر جب اس لڑکے کے پاس کچھ نہ رہا تو اس عورت نے اپنے یاروں سے مشورہ کیا کہ اب اس سے جان چڑھائی جائے مشورہ یہ تیہ ہوا کہ اس سے یہ فرمائش کی جائے کہ میری محبت جب ہی آپ سے رہے گی کہ اپنے ماں کا دل نکال کر لاؤ اس سے وہ فرمائش پوری نہیں کرے گا تو خود ہی جان چھوٹ جائے گی اس بد کردار عورت نے یہی فرمائش کی وہ انسان جو ایک وقت میں فرشت تھا آج خواہشی نفس کی خاطر شیطان سے بھی بتر ہو گیا اور اس فرمائش کو بھی پورا کرنے کے لئے راضی ہو گیا خنجر لیا کاؤں کی طرف چل دیا عرصہ دراز کے بعد جب یہ بدنصیب دروازے پر پہنچا آواز دی ماں ماں فرحت خوشی سے دروازے کی طرف بڑی مو سرچومہ اور سینی سے لگایا اس بدبخت نے خنجر نکالا ماں کی سینی پر مارا ماں کا دل نکال کر چل دیا آسمان پر اندھیرہ چاہ گیا اللہ کا عرش ہل گیا فرشتوں نے دعائی دی ظلم کی انتہا ہو گئی بدکاروں کا یار بد کردار جب فاہشہ عورت کے مکان پر پہنچا ماں کا دل اس کے سامنے کیا اس عورت نے کہا تو اپنی ماں پر ایسا ظلم کر سکتا ہے تو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا اس لئے یہاں سے نکل جا آنکھوں پر اندھیرہ چاہ گیا گرا اور مر گیا ماں کا دل ہاتھ سے چھٹا دل اس فاہشہ عورت کی کمرے میں پڑی ویچھری پر پڑا ماں کا دل پٹا درس سے دل سے یہ صدا نکلی بیٹا کہیں چھوٹ تو نہیں لگی ماں کی عظمت ماں کی شفقت ماں کی محبت ماں کے احسانات کو نظر انداز کر کے عورتوں کے آگے جھکنے والو اور ماں کو حکارت کی نگاہ سے دیکھنے والو تم پر اللہ کی نانت تم پر فرشتوں کی لانت تم پر پیغمبروں کی لانت تم پر تمام نیک انسانوں کی لانت توبہ کر لو نیکی کی راہ اختیار کر لو ماں کے قدموں پر سر رکھ لو اس وقت تک سر نہ اٹھاؤ جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے چاہے تم کو موت تک سر رکھنا پڑے